نہیں ما اصابا من مصیبت تب ما قصدت پیدیکم جو مصیبت آپ لوگوں پہ آ جاتی ہے محاشرے میں ماحول میں یہ آپ کے عامال کی وجہ سے آتی ہے یہ آپ کے عامال کی وجہ سے آتی ہے پھر اللہ قریب فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سارے عامال و رقائب کے اثار جو مصیبت آنے والی ہے اسے نہیں لاتا یہ آپ کے انکسیر میں دیر سارا کو اگنور کر دیتا اس طرح ورق اس کی بھی چکی اس کی بھی چکی حضاء کریم نے فرمایا ہر ایک ورقے کے حوالے سے نیعذاب نے آتا کہ کوئی مائی کالا زندہ میں رہتا یہ تو کبھی قوار میں کوئی ایک ورق وہاں بطن دبا دیتا ہے تو ذرا انکھو شاید لگان لگ جائے ایسا قرآن کریم دریفتی کل بات ہے ایمان ابھی بل رہا ہے کہ نہیں لالا کی برگی لالا کی برگی اچھا تو واپس اپنے سبت اللہ تابدو اللہ انمی لکم منہ نظیر و بسیر وانستغفر ربکم اور مغفرت مانگے اپنے پروردگار سے سمت بولے اور جو کیجئے اللہ کے جانب یمتے کم مطاغن حسنن اللہ کریم آکو بہترین زندگی دے دے گا مطمئن اب دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں مطاغن حسنن مطاغن نفع لینا مطاغن مانا یعنی جس سے ضروریات پور ہو جاتی ہے مطاغ کا مانا جس سے ضروریات پور ہو جاتی ہے مطاغ کا مانا جس سے ضرور پور ہو جاتی ہے البتہ دو قسم کی چیزیں ہیں ایک کو قرآن کریم میں مطاغ حسن کہا دیا اور دیکھر تو مطاغن غرور کیا مطاغن غرور کیا مطاغن جس سے ضرور کیا مطاغن غرور کیا اور کہا کیا دیا یا ایو اللہ این وعد اللہ حقا فلا تغررن لکم بالحیات الدنیا ولا يغررن لکم باللہ الغرور سورہ لکمان آیت نمبر تین تیس تارہ نمبر ایت تیس یا ایو اللہ سو او لوگو اتقو ربکم اپنے پروردگار سے دریئے وخشعور یومن اور دریئے اس دن سے اللہ کریم نے فرمائے کہ آپ کو مثلا بہت نے کہتے ہیں اوردنے میں تو شرم نہیں آتی تمہیں حلیت کھا آپ کے سوش تکانے نہیں لگے آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بیتا لگا ہوا ہے باپ کے لئے کر رہا ہے باپ لگا ہوا بیتے کے لئے کر رہا ہے اور اللہ کے لئے کوئی نہیں کر رہا ہے فلانہ کریم نے فرمایا اتقو ربکم اللہ سے دریئے وخشعور یومن اور دریئے اس دن سے لا یجزی والد ان ولد ہی کہ کوئی تکلیف دفع نہ کر سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے سے وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازِنْهُمْ وَالِدِينَ شَيْعَا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ سے کوئی تکلیف کا اضالہ کر سکے گا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ تَعْقِقِ اللَّهِ کا وَعْدَ يَقِين ہی ہے فَلَا تَغُرُّنْ لَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ دنیا کی برق برق زندگی وَلَا يَغُرُّنْ لَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں شیطان جو بڑا دھوکے کا سامان فرام کرتا ہے اور اس کا جو آلہ ہے جو اس کے اپریتس ہیں جو اس کے طورز ہی دنیا ہے اس لئے یہاں اللہ کریم نے شیطان کو غرور کہتے اور حیات الدنیا اس کے ساتھ مکھی کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی دنیا لے باتری نہیں بسیل کہ ہی ایک لے باتری ہو سکتا ہے وہ جو بھی پھول استعمال کر رہے ہیں دنیا والے استعمال کر رہے ہیں کبھی بیٹے کے حوالے سے کبھی باپ کے حوالے دینی کے حوالے سے سور کے حوالے سے بائی کے حوالے سے دالر کے حوالے سے گزنس کے حوالے حجاب کے حوالے سے جو کچھ چیویں ہیں یہی اسے استعمال کر رہا ہے لیکن یہ ایک لئے بات رہی ہے یہ ہر ایک آدمی کی کنزوری یہ معلوم کرلے ساکھیل پر کہاں سے ضرب لگانی ہے یہ کہاں سے دام میں تنک جائے اللہ کریم نے فرمایا فَلَا تَهُرْرَنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَهُرْرَنَّكُمْ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا اللہ مَتَعُ الْغُرُود کہ یہ دنیا کا سامان ہے زندگی ہے جو دنیا کی اللہ کریم نے فرمایا یہ مطاق ہے آپ نپا لے سکتے لیکن بھنکے میں پڑئی اللہ مطاق اللہ کریم نے ذہا پورے روض میں مطاقا حسن ان کے لئے کہ یہ اچھا نپا لینا ہے ایک دوسری جگہ مطاق الغرور کے لئے تو وہ سارے مال و دولت رشتے قرابتیں تعلقات بزنس یا پیسے بالر موٹر کار ستا میں یہ جو کبھی ہے لیکن اگر آپ نے اسے دین کے پیچھے لگا دیا تو مطاقا حسن ان ہے اگر دین کو اس کے پیچھے لگا دیا تو مطاق الغرور اسے یہ ایک چیز ہے کہ خانہ کا فرمی کہ خانہ نمبر ون دین اس کے پیچھے جتنی ساری چیزیں ہوں سارے لگا دیا یہ آپ کے لئے دین کے راستے میں رکا احمد انہی کہ پھر تم شوق سے کالیج میں پلو پارک میں پولو پھر جائز ہے غباروں کے اڑو شرخ کے جولو بس ایک سکھن بندہ عاجز کا رہیات کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولے اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولے تو بس یہ چیز ہے اسے سامنے رکھیں یہ چیزیں اس کے پیچھے تو پھر مطاقا حسن اور اگر اس کے پہلے رکھ دیا تو پھر مطاق الغرور اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اب دنیا کل لہا مطاق اب دنیا کل لہا مطاق یہ دنیا کا سامان سکھ سے زیادہ جو ہوتا ہے شور کے لئے دنیا اور دنیا کے لئے شور ہوا کرتا ہے حضور اتاج نے فرمائے کہ اب دنیا کل لہا مطاق دنیا جس لئے ساری ہے یہ وقتی منصاد ہے یعنی فار ٹائم دوئی آپ نفع لے لیتے ہیں کتنا ٹائم ہوگا آمار امتی مادہ مسئلتی ملہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سات ستر سال اس کی پا محمود اندر وہ شاند مادر کیسا ہوگا حمومی واقعہ تو یہی سات ستر کے در میں ہم لوگ مرتے رہتی تو اب یہی سات ستر سال کی مطاع سات ستر سال کی فار ٹائم دن منفعات ساری دنیا چاہے آپ نے ملین کمائے چاہے آپ نے دنیر کمائے چاہے آپ صرف گنہیڈا ہل کے مالک بنے یا پورے امریکہ کے مالک بنے صحیح اور حضور اتاج نے فرمایا یہ خور مطاع الدنیا المرأت السالحہ یہ خور مطاع الدنیا دنیا کے مطع والے سامان میں سب سے بہترین مطاع والی سامان اگر آدمی کو ایک پاکباب اور رانسباب اور عطیف اور پاکبابن خاتوم مل جائے حضور اتاج نے فرمایا کہ تویارے نہیں آرے آئے گا اس کے تویارے نہیں لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں اپنے ملک سے آگا لیکن یہاں آنکھیں مصیبت میں تنز جاتے ہیں اور جیو پاریوٹیو اور سسٹرز اور مور مگرز یا اس میں تقریبا سیونٹی ایٹی پرسنٹ حصہ جو لوگ جب بگڑ جاتے ہیں انہیں کہ بگڑ جانے میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ حصہ ان کے خلافین کا حصہ طبیف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے دنیا کے نفع پر فارٹائن دین کے منفع پر اسی نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیئے حالانکہ دنیا تو فرق نفع لینے فارٹائن دین کے فرمائے و خیر و مطاع الدنیا بہترین عورت آدمی کو مل جائے پاکباز دیندار حانس وقادار کہ بھئی اگر بھوکا ہے تو بھوکی رہیں صحیح آپ کے حکم کی تابع رہیں اتفت اور حصمت تو کبھی جاؤ پر نہیں لگاؤں کبھی زبان برادی نہیں کروں گی آپ کے لئے توئی مشکلات پہدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مطاع دنیا میں کئی اور حلق کہ پاکباز خاتون مل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من تظویر عمر آسان صالحا فقد استقمل نسبت دین اگر رفاعت نے فرمایا کہ جس کو زواج میں یعنی شادی میں پاکباز اور دیندار خاتون مل جئے گی فقد استقمل نسبت دین اس میں 50% دین کو محفوظ کرنے کا سامان شہدہ کر دیا یعنی ایک شادی کی 30% دین آج کی محفوظ ہو گئے لیکن شادی شادی ہو خاتون وہ جو دین کے ساتھ پہ خضورت آج کی فرمایا 50% دین کو آپ کو محفوظ ہو گئے اور اب تک اللہ پر نسبت دائی اب جو باقی 50% ہے اسی میں اللہ کے خوف کو مردے نظر اس لیے کہ دوکی چیزیں ہیں کہ انسان کو جمراہی میں انطلاع کر دیتی ہے یا پید یا پرائیڈ پاس سب باڑی آرگنس تو پرائیڈ آرگنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فرمایا باقی خاتون مل گئی تو پرائیڈ پاس سب باڑی تو محفوظ ہو گئے 50% دین محفوظ ہو گیا اب مسئلہ باقی 50% کا اگر اس نے جہنم مدد رہا ہے اس نے آپ اللہ کا خوف پر جکے تو پھر انفہ سواراں بھی آرہے ہیں صحیح اللہ تعالی بے دیتا ہے ہر حصے والے کو اسی کا حصہ ہر حصے والے کو اسی کا حصہ اور دوسرا اللہ کریم دے دیتا ہے ہر فضل کے مستحق کو فضلا اپنی مربانیوں سے دے دیتا ہے لیکن فضل کے بھی اللہ کے فضل کے بھی استحقاق چاہیے اللہ کے فضل کے بھی استحقاق آپ اعمال سے اور قائد سے پیدا کریں وَاِنْتَوَ اللَّوْا اگر آپ لوگوں نے بھو مر لیا فَإِنِّيَ خَافُوا عَلَيْكُمْ غَذَابَ يَوْمٍ قَبِير تو میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں پر بھو بڑے دن کے عذاب سے فِلَلَّوْا مَرْجِوْكُمْ خَافَ اللَّهِ کے پاس لوگ کے جانا ہے آپ کا وَهُوَا لَا كُلِّ شِئِئِنْ قَدِير اور یہی اللہ تعالی چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اَلَا اِلَّا اُنْ يَسْمُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ اَلَا حِينَ يَسْتَخْفُونَ سِيَابَهُمْ اَلَا اَلَا مَا يُسْرُونَ وَمَا يُحْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مربانی ہے انہیں یہاں جو دست شروع کر دیا ایک نشان بھائی نے شروع کر دیا اللہ کریم نے ایک آدمی کی منصب سارے دست ہمیں دے دی دست کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تو تشوڑ دا یہ تو مکہ کے برے بازار میں آتے تو لوگ مو مور دیتے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو لوگ پھرل مو مور دیتے کہ یہ آدمی سے پہنچ کر بات شروع کر دیتا ہے صحیح تو کوئی اس پرہ مثلاً عزیز السلام آرہے ہیں تو اس پرہ دیوار کی طرف مو کر دیتا ہے تاکہ آنکھے سے آنکھے ٹکرا نہ جائے اگر وہ ٹکرا جاتی ہیں تو وہ اپنی بات شروع کر دیتا ہے اور دیسے کچھ لوگ اس پرہ کر دیتا ہے اپنا چھرے چکا لے کے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کریم یہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ 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 یسمون صدوروں خبرداری مشرقین یسمون صدوروں اپنے سینے کو پیراتے ہیں مو مور دیتے ہیں اپنے سینے کو پیراتے ہیں یہ میں ایساٹ ہی نہیں کہ سینہ اس پر آر مو اس پر آر نہیں وہ مکمل ڈھنگ کر دیتے ہیں 180 ڈگری کا اکٹر لے دیتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ مستے ہیں کہ 180 پر نباہ کر لے دیتے ہیں تو اس سے کوئی اونٹے نہ ملے اب جس امیجن کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ ہو کتنی کتب کی خبردار یسمون صدوروں وہ ونٹی کا ٹھنگ لے کر اپنے سینے کو مو لیتے ہیں لے استخدو بنو تاکہ وہ چھپ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حین استخدو نسیابہوں خبردار اسے وقت جب وہ دھانپ لیتے ہیں اپنے چہروں کو اپنے چھاگروں کپڑے سے یعلمو اللہ جانتا ہے ما یسے ہونا ان کے اس حرکت کو ان کے اس انٹینشن کو جو وہ چھوئی چھپے کر جاتے ہیں یعنی دل کے اندر پر جو ما یولنو اور ان کے اس حرکت کو جو وہ ظاہرن کر رہے ہیں انہو غلیمم بذات صدور یہی اللہ تعالی علم رکنے والا ہے دل کے رازوں کو جانتا ہے کہ ان کا انٹینشن کیا ہے جو انہوں نے مو مو لیا یا جو انہوں نے چھرے کو دانپ لیا ان کا انٹینشن اور اگر اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے انٹینشن کا بھی پتہ اور حرکت کا بھی پتہ تو انہوں نے وارن جو رہا ہے اللہ تعالی علیہ وآلہ وارن کہ میرے تو غمبر سے اس طرح مو مو لے گے تو پتہ لگ جائے جاتے ہیں انہو حلیمم بذات صدور مجھے تو آپ کے انٹینشن کا بھی پتہ ہے کہ آپ کتنی مفرق کرتے ہیں میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ اب اس آیت کا تعلق تولے والی آیت سے کیا ہے تولے والی آیت سے اس کا تعلق کیا ہے اس کا تعلق تولی والی آیت سے یہ ہے کہ مشرقین مکہ کہتے ہیں اگر اس محمد پر ایمان لے آئے تو رزق کے بروازے یہ ہمارے اوپر بند ہو جائیں گے کیونکہ پیننسلہ کے سارے لوگ اس کے دین کو نہیں مان رہے ہیں نہ کسی نے ہمارے ساتھ تجارت کرنی ہے نہ کسی نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں نہ کسی نے ہمارے ساتھ رشتے کرنی ہے صحیح تو ہمارے اوپر رزق کے بروازے تم ہو جائیں گے اللہ کریم فرماتا ہے کہ رزق تولے اسباب دیا کرتا ہے کہ مسبب دیا کرتا ہے اسباب تولے اسبب کے کنٹرول میں ہیں آپ لوگوں نے مسبب وعالی درجہ اسباب کو کیوں دے دیا جس نے ہمارے تو میں نے میری ہے کہ ہر اسباب رزق دے دینا وَمَا بِلْدَاب بَتِن فِي الْأَرْضِ اِلَّا لَلَّا اِرِسْقُوَا اور نہیں ہے کوئی لِوِنگ انٹیٹی باب با کا معنی وہ لِوِنگ انٹیٹی جو زمین پھرا کرتی ہے جو زمین کے اندر پھرا کرتی ہے اڑتی ہے جو کچھ بھی اوانہ پرند انسیکس سب کچھ وَمَا بِلْدَاب بَتِن فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی لِوِنگ انٹیٹی چلنے والا کوئی حیوان یا انسیکس فِي الْأَرْضِ اللَّا کی زمین اِلَّا غَلَلَّا اِرِسْقُوا مَگر اللَّا کے اوپر لازم اللہ نے ذمہ داری لے دی اِلَّا غَلَلَّا مَگر اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا اِرِسْقَا اُسْقَا اُسْقَا مَا اس کے جائے امانت کو اللہ قریب فرماتے ہیں جب یہ انٹیٹی ان اگزیسٹنس نہیں تھی اور یہ اپنے مستقر مستقر کا معنی باب کا نچفہ جب اس کے بالی کے اندر تھا اور جب یہاں سے جائے امانت میں آگیا جائے امانت جو مَا کی ویل کا منتقل ہو جوا اللہ قریب فرماتے ہیں کہ یہ خدا وہاں کو اسے محفیظ رکھتا اور اسے تشکیل دے کر ایک ملنگ انٹیٹی بنا دوتا ہو تو اس اللہ کیلئی یہ کونسا مشکل کام ہے کہ ان existence آنے کے بعد اسے رسول دیا کرے گی اسے برا پور ضرب لگا گیا کہ کہ کہاں ضرب لگا گیا کہاں لگا گی وہاں بہت بہت کہ یہ ملنگ داپ نے اپنے اس مکتے کے الانے سے کونسا سو چلیا کہ میں فلا چیز کامی ہے تاکہ یہ متضائے نہ ہو جائے صحیح تاکہ اس زمانے میں تو رواغرہ کی تشکیل بھی نہیں ہوئی جی یہ عذاب والے بہت ان ان کس مکتے سے آئے اس کام کے اور تو جیدرہ کامی اللہ اور اللہ کریم نے فرما کہ جب یہ مستقر انتقل کر نا کی عم میں آجیا جائے امانت اور رحم اس کو تشمیل دے رہا کون دے راتی اللہ کون اللہ یعلا مستقر و مستودا اور اللہ کریم جائے مستقر و اس کا جائے قرار و مستودا اور اس کا جائے امانت یہ مانا جس رہ مانا اللہ کریم ہر لنی انٹیٹی کا آرام اور قرار کی جگہ دن کی وقت کہ لنس اس میں کہاں کانا ہے اللہ کریم فرما تو اس کے پتہ نہیں ہوتا میں پیرے سکر کیا ہوتا کہ اس میں آج مجدان نہیں کانا ہے تو ہم انتظام کیا ہوتا اس میں آج اسلامی چھانا ہے کیا چھانا ہے اسلامی ہے اس سال گزر گئے چھانا اسلامی نہیں دیا کری یہ وہاں مکی جیسے بس پہلی بس پہلی امیدوں کی دنیا میں رہ رہ کر بس مولی جتنے پہلی یہ امیدوں کی دنیا میں رہ رہ کر بھر جاتے امیدوں ساعت میں چلتے 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 ویالو مستقر اللہ کریم جانتا مستقر امید اصل میں این چیز نہیں کوئی خاص نہیں ہو مرہ اپنی زیادہ میں کبھی خاص نیس نہیں ہو بھر جبائی کبھی کرنے کی زیادہ میں مکانا ترہا ہاں تو فی آپ لوگ اپنے بھی 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 کر رہے ہے ویالو مستقر اللہ کریم جانتا اس کا جائے خرار دن کے وقت یا مستقر اور ان کا جائے آرام اور جائے امانت رات کے وقت اس میں جنر تہا کرنا ہے کلم کے کتاب مبین یہ ساری چیزیں اللہ کریم کے شائع فرمان اور شائع علم والے کتاب میں نکی دن ہیں کلم کے کتاب مبین یہ ساری چیزیں اللہ کریم کے شائع فرمان میں لکھے گئے ہیں جس میں پیدا کر دی آسمان اور زمین کے ستت ایام چھ دنوں میں اس مذنیم کی آیت قرآن کریم کے اندر صرف سات مرتبہ ہے ازنی مرتبہ سات مرتبہ خطرین ترماتے ہیں کہ یہ مرتبہ سات دنوں کے جانب ایک اندکیٹر ہے کہ آنک آمد سب نہیں ہے کیونک قرآن جیزا کو رسکب نہیں کرتا یہ سات 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 جا جا رہا رہا تھا کہ دن کہا جا دن اس کا ذکر ہے کن سات 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 کریم کریم شہر سات 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 کریم 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 اللہ کریم کا غرش غل مائے پانی کے انتبہ اگ کیا اس کی حج مراد ہے کہ آسمان و زمین سے پیلے پانی موجود تھا اور اسی پر اللہ کا حرش پڑا ہوا تھا مفسرین فرماتے ہیں یہ محاور آئیار بونکہ جس طرح ہمارے ہاں پستوں میں ضرب المسل یا اردی میں ہوئے ضرب المسل یا اس کا کوئی مماسل ہمارے ہاں جب ایک آدمی کو مثلا یعنی او کوئی کاربار میں لگ جاتا ہے تو اسے آتا رہتے ہیں تو وہاں ہمارے پستون لوگ کہتے ہیں چیزے خلق تیل نہ بلی گی او جو بلی گی یہ لوگوں کا تیل نہیں جلتا اور اس کا پانی جلتا رہتا یہ پانی دال لیتا تو بلی تیل کی طرح بڑے لوگ کا تیل نہیں جلتا صحیح تو اس قسم کے محاورے ہو جانے وَكَانَ غَرْثُ الْعَلْمَائِ عَرْلَّهِ قَانَ عَرْثُ الْعَلْمَائِ عَرْثُ الْعَلْمَائِ کا معنی کہ وہ اپنی حکومت اور بادشاعت میں کسی چیز کا اللہ کی شنشہ یہ تو اس کے ذات کی سپن وَكَانَ غَرْثُ غَلْمَائِ اور اللہ کریم کے کرسی اور غَرْش غَلْمَائِ تَانِ کے اوپر تامی بادشاحت تو ہی تھی لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَنُ غَمَلًا تَاکِ اللہ کریم آپ کو ٹرائل کر دیں اَيُّكُمْ بیترے غمل اور کردار کے حوالے سے وَلَا اِن قُوْتُو اِنَّكُمْ مَبْحُوسُونَ اور اگر بے کے دیتا ہوں کفار کو اِنَّكُمْ مَبْحُوسُونَ کہ آپ لوگ پھر میں سے اُتھائے جاؤ گے من داد البوت مرنے کے بعد لَيَقُورًا لِلَّذِينَ تَفَرُو تو پھر یہ کفار کہ دیتے ہیں انہاذ اللہ سحر مبین یہ بات تو سراسر جوٹ سحر کا معنی یہاں ہے جوٹ اور درہ مرمو کے بات یہ بن کل ایسا سفید جوٹ جسے کہتے ہیں لَيَقُولَ النَّلَّذِينَ يَكَفَرُو تو کہے دیں گے وہ لوگ جو کافے ہو چکے ہیں انہاذ دیں یہ یہ بات اللہ سحر مبین بہانہ دوسرے آئے جب آدمی کی عادت خراب ہو جاتی ہے تو ہر ایک بات بہانے کرتا رہے اور خیلے تراش کرتا رہے کسی سے آپ کی مفت ہو جائے اگر خیر کبھی کام کرے تو آپ اس کے برے تحلیق دیکھتا رہیں صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ قیامت عذاب آجائے گی حقایت کو جتلانے کی کوشش نہ کرو عذاب آجائے گی تو بردبخ کہتے ہیں کہ عذاب یہ تک آئی چھو نہیں یہ دیکھیں عرصہ کہتے ہیں شکایات یہ سلسلہ شکایات اللہ کریم شکایت کرتا ہے یہ یہ دیکھئی ہے میرے طیبہ کردھا بندے اور میرے سے لڑت پھر وَلَئِنْ قُلْتُو إِلَّكُمْ مَبْحُوسُونَ اگر میکے دیتا ہوں کہ آپ لوگ اتائے جاؤگے زندہ من باد الموت موت کے باد قُلَلَّ لَّذِينَ قَفَرُوا تو کعفر کے دیتے ہیں اِلْحَاذَا اللَّهَ سِرَ النَّبِين نہیں ہے مگر یہ سفید جیوٹ ہے وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنُمُ الْغَزَابَ وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنُمُ الْغَزَابَ اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ہیں ان سے عذاب بلو کر دیتے ہیں الہ امتیں مادودتیں نو فکس ٹائم کیونکہ عذاب کا تو فکس ٹائم ہے everything existed in اس dimensions دیمیمشن تین دیمیمشن کتنے دیمیمشن کتنے دیمیمشن ایک وَلَئِنْ اور دوسرہ پائن اور تیسرہ سپیش ایک وَلِن اور دوسرہ پائن اور تیسرہ سپیش اسلام کے حوالے سے چوتا دیمیمشن اس سب سے آم ہے یہ اتنے خدا بنی یہ تینے ومارے حجود میں ہوں گے لیکن تر بھی چیز حجود میں نہیں ہوا چلک اللہ کریم سٹمپ نہیں لگا جب وہ سٹمپ لگا رہے تو تیسرہ دیمیمشن کے حوالے سے چیز ان اگزسن ہو جاتی اللہ کریم فرماتے کہ دیمیمشن تو موقوف ہے وَلَعِنْ اَخْرْنَا مُنُنُ الْغَزَادَ اور اگر اَمْ مُؤْخَرْ کر دیتے ان سے غزاد الٰہ امتیں مَعْدُولتیں فِقْس ٹائم کے حوالے سے لے قول تو یہ کافر کہ دیتے ہیں مَا يَخْبِسُو یہ حضاب کو کس چیز میں باندھا رکھا ہے کیوں نہیں عضاب یہ حضاب کو کس چیز میں باندھا رکھا ہے یہ حضاب کبھائی کس چیز میں سے رکھا رکھا ہے اللہ یوم یاتین اللہ کریم فرماتے کام کھول کس اللہ خبر یوم یاتین اس دن جب انہیں یہ حضاب آئے گی میں سمسروف انغلوں تو وہ حضاب پھر ان سے ڈائی ورٹ نہیں کیا جائے گا وہ خاق ابن اور ان کے اوپر آ پلے گا وہ حضاب کانو بی اسپیاد جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے جس پھر مذاق سمجھتے تو وہ حضاب ان کے اوپر آگئے اور عجر حم چکا دے انسان کو من اپنی جانب سے رحمت رحمت نہیں صحب دے دیا اولاد دے دیا پیس دیا گر دیا گری دیا بزنس دیا جاب دیا رحمت اگر حم دے دیتے انسان کو من اپنی جانب سے رحمت رزق کی فراغ سم فراغ میں اس دیتا دیتا تو اس فراغ رزق میں پھلتا کھونتا ہے اور پھر کبھی حالات آتا کبھی حالات المال غاج ان وراء حالت کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ سبھ شان کا میمان ہے آدمی یہ کیا کہتے ہیں جو کارو کارو رہتا ہیں شیر شیر کا کارو بڑا گھر بڑا گھر جاتا ہے اسے اپنے جرسے بھی حق دونے کرتے ہیں وَلَعِنْ عَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا اگر ہم دے دیتے ہیں انسان کو اپنی جانب سے رحمت پرافی ارے گر سم منظ یا صحت یا اولاد یا دزنس یا جاد یا اور پھر ہم اسے واپس لے لیتے ہیں اسے اِلَّهُ لَيْأُسُنْ تو پھر وہ بالکل اللہ کی رحمت سے ناومی دیر جاتا ہے کفور اور ناشکرہ بن جاتا ہے بس کفر پہ کفر کرتا رہتا ہے کفر پہ ایسا کفر بکتا رہتا ہے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الْإِلِهُ رَضِيُونَ آپ برانے کارے سورة دنیس رائی آیت نمبر ایک ہی تری سورة دنیس رائی آیت نمبر ایک ہی تری سکت لیا یہ مختلف انسانوں کی طبیعت ہیں کہ انسان کے اندر یہ انسٹنٹ موجود انسان کے اندر یہ انسٹنٹ یہ طبیعت موجود ہے کہ کبھی جب میں اسے رحمت دلیتا ہوں اندرہ کر دیتا ہوں تو وہ نعمید اور قاطر بن جاتا ہے اور کبھی وہ اس قسم کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وَإِذَا عَنْغَمْنَا لَلْإِلْإِلْسَانِ آرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِ جب میں انام کر دیتا ہوں انسان کو انامہ دے دیتا ہوں نہیں فراخی و رزق دے دیتا ہوں صحب دے دیتا ہوں بزنس دے دیتا ہوں چاب دے دیتا ہوں پچھے دے دیتا ہوں عزت دے دیتا ہوں لڑی اس کا چمکاتا ہوں وہ کیا کرتا ہے وَإِذَا عَنْغَمْنَا لَلْإِلْإِلْإِلْإِلْإِلْإِلْإِلْإِلْإِالْا وہ دین سے بھوم بھڑ لیتا ہے وَنَعَابِ جَانِبِ وَنَعَابِ جَانِبِ اور اپنے پہدی کو بدھر کر دین سے بھدھدون چلے جاتا ہے اور جب اسے تکلیف آ جاتی ہے اس پہ غربت آتی ہے کاروبار بیٹ جاتا ہے بزنس گھرک ہو جاتا ہے جاب چلی جاتی ہے کان یا اوسع تو پھر وہ اللہ کی امید سے بلکل ہوا رشتہ نہ تا ختم کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پھر رشتہ نہ تا ختم کر دیتا ہے بلکل نہ امید دیتا ہے اب پھر حالات نہیں بدلتا یہ گرا ہوا پھر اٹھنے والا نہیں ہوتا یہ کہتا ہے کہ جو ایک بار گر جاتا ہے وہ پھر اٹھنے ہی سکتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ ہے نا امید وَعِذَابَ مَصْرَ وَشَرُقَانَ يَعُوْسَى اور جب اسے تکلیف پہن جاتے کان یا اوسع تو وہ پھر نا امید بن جاتا ہے آپ ذرا نے کہا لے سورہ المہارج امت تسوہاں پر امت تسوہاں پر امت تسوہاں پر امت تسوہاں ابھی پہاک کچھ کہتا ہے سورہ قرآن یاد ہو جائے اس لئے آیت نمبر نائنٹی انسان خلقالوہا انسان خلقال اس میں سٹیبلٹی بلکل نہیں انسان تاقیق انسان خلقا اسے پیدا کیا جیا ہے الوہاں انسٹیبل انسٹیبلٹی بھی پیدا کرے گا ان الانسان تاقیق انسان کو پیدا کیا جیا ہے الوہاں جی کا کچھا انسٹیبل اس کی انسٹیبلٹی کیا ہے ازاں مصدر و شر و جزوہاں جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بہت بڑی آہو زاری گریہ و بکھا بس مر گئے گی بس دنہیں گزرتے ہیں رات گزرتے ہیں بیوی کی طبیعت بھی کر بڑا رہا وہ بچہ جو اسکول نہیں جا رہا ہے بب وہ اپنی شکایات ساہی دور لگا دیتا ہے ازاں مصدر و شر و جزوہاں جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے جزوہاں تو بڑی بڑی فریادیں شروع کر دیتا ہے و ازاں مصدر خیر منوہاں اور جب اسے خیر پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کے مقابلے پہ اٹھ رہتا ہے پھر یہ اتنا دیدے دلیر ہے اور اتنا جگر والا آدمی ہے کہ پھر یہ اللہ کے مقابلے پہ کرا ہو جاتا ہے اسے کل کی فریاد پہ یاد نہیں ہے فریضہ اسے کل والے دن پہ یاد ہے نہیں رہتے کہ کل والی تخذیب پھر نہیں ہوا پس لوٹ کیا سکتی ہے آج میں اللہ سے مقابلے پہ کیوں کرا خالق تھا بھائی جس چیز کو پورے کائنات کو فیدہ کر دیا ہے وہ تو ایک ایک چیز کی اتنی داری کی بینے سیدھائی سیکشن کر سکتا ہے اور کرتا لیتا ہے تو یاپس اپنے سبق کریں وَلَئِنْ عَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَخْمَتًا اور اگر ہم چکا دے انسان کو اپنی جانب سے رحمت سُمَّنْ عَذَانَا حَابِنُو پھر لے لے اسے سلپ کریں وڈرا کریں اسے اِنَّهُ لَيَعُوْسُنْ قَفُورِ تو یہ نا امید بن جاتا ہے قفورن اور نہایت کفران کرنے والا بن جاتا ہے وَلَئِنْ عَذَقْنَا حُوْ نَغْمَا عَبَادَ ذَرَّا عَمَصَّتُو اور اگر ہم اسے چکا دے تیں نغمَا نحمتیں لزتیں حش و عشرت بعد ذرہ تکلیب کے بعد جو اسے پہنچی تھی تکلیب کے بعد اگر رہتا جاتی ہے تو پھر یہ کیا تو پھر یہ اللہ کریم فرماتا ہی پھر ریجائز کرتا ہے لَيَقُولَ النَّا فِرْوَوْا قَدِتَا اے زَعْبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي اب برے دن واپس لوٹنے والے دی بس جو ہو گئے تو ہو گئے کھلے گئے اللہ کریم بھی کمال کرتا ہے لَيَقُولَ النَّا فِرْوَا قَدِتَا اے زَعْبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي وہ تکالیب وہ تکالیب کا دور ختم ہو گیا وہ تکالیب کا دور ختم یہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب اتر بھی ملو تو محبت کی بھولیں یہ وہ زمانہ چلا گیا جب تکلیفیں آتی تھی ابھی تو ہمارے چاروں انگی آگی میں سر کڑائی میں اور پاؤں چھوڑے ہیں چاروں انگی آگی میں سر کڑائی میں اور پاؤں چھوڑے ہیں ہی آنچہ ہی گئے اچھا ہم بھی جب تکا بھی چاروں یہ سکتے ہیں ہاں پانچ سکتے ہیں جزاک اللہ فارکر اچھا وَلَا اِنْ اَزَقْنَا ہو اور اگر ہم اسے دے دیتے ہیں نغمہ آل عزتیں باد اذر رہا مصیبت کے بعد مستو جو مصیبت اسے پہنچ گئی تھی لَيَقُولَ اللَّهُ تو وہ کیے دیتا ہے فخری آنداز میں زعبت سے یہ آتو غن لیں مصیبتوں کا دور وہ آہو دو تین دن کچھ تکلیفیں آجا ہی تھی اسے تو یاد ہی نہیں جاتا کچھ تکلیفیں دیو جو ہی تھی یعنی اور ہی جائز کرتا ہے کیونکہ اپنا سٹیٹس کو خراب نہیں کرتا بہت زیادہ کے زمانے سے ہم اسلاتوں کے چھوڑی بندے رہے ہیں کہ زعبت سے آپ جو نے چھوڑی کی بات نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے جیسے ذریع ہیں ہمارے پاس بھی تیسے لیں اور آپ جو نے جیسے پاس بھی نہیں ہے وَلَا اِنْ اَزَقْنَا ہو نَغْمَا بَادَ ذَرَّا أَمَسَتُ لَيَقُولَ اللَّهُ زعبت سے یہ آتو غنی تو وہ کہہ دیتا ہے زعبت سے یہ آتو غنی تکلیفیں چھڑی گئی مجھ سے اِنَّهُ لَفَرْحُن وہ آدمی باتوں کا بھی فقریلا ہوتا ہے فقور اور حرکات بھی اس کے بدل جاتے ہیں لیکن فرماتا ہے اس کی باتیں ہیں باتوں کا انداز بھی بدل جاتا ہے اور حرکات بھی اس کے چندے کا انداز پھر بدل جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کاتم والے کپڑے کو وہ بات دے دیتے ہیں صحیح اور وہ اس طرح کیا کہتے ہیں کہ کھلپ لگا رہے تھی اور پھر وہ کھلپ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے پر میں کامپاب دے گئی ہوتا ہے اِنَّهُ لَفَرْحُن کھلپ لگا دیا اب اسے چلنا نہیں آتا صحیح ہے اور ٹھیکٹا موٹر میں بیٹا رہتا اب رہے کے بولت کا مسئل انا خریب ہو رہا تھے کہ پھر اسے باتوں کا طریقہ دیتا ہے چلنے کا بھی نہیں آتا اِنَّهُ لَفَرْحُن کہ وہ باتوں کا بھی متکبر ہوتا ہے فخورن اور حرکات کا بھی متکبر بن جاتا ہے اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ نہیں ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ اتنا سارا مال ان کے پاس ہوگا لیکن آپ کے ساتھ ملیں گے اس طرح اس طرح ہے فقی و غریب ملتا ہے اس لیے ان کے دل میں خدا خوطی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا چیزیں دو چار دن کی زندگی ہے موت تھے اور ایک دن مرنا ہے آخر موت پا جزیز حضرت مجموع مجموع برامت اللہ علیہ نے بڑی اچھی نظم لکھتی ہے کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت اور ایک دن مرنا ہے آخر موت اللہ لذینہ صبرو لیکن وہ لوگ صبرو جو استقامت والے ہیں صبرو جو استقامت والے ہیں قرآن کریم میں صبر ہمیسے پیلا معنی جو اس کا ہوتا ہے استبلیٹی کا ہوتا ہے اللہ لذینہ مگر وہ لوگ صبرو جو استقامت والے ہیں وعملوا صالحاتے اور آمال کے سچے ہیں صالح آمالے ہیں ان سے کردار کے ٹی ٹاک لوڈ ہیں تو وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں وہ پورے دنیا کی بھی مالک بن جائیں یا سبحان اللہ یا صبرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ملنگوں کی زندگی گذارتے لیتے ہیں صحیح؟ فرماتے ہیں کہ جب شہزادے تھے جب تک؟ شہزادے تھے وہ نہیں آگ تھے کراؤن پرینس تو ایک جوڑا کپلہ پہنتے تھے چار ہزار دینار کا اس زمانے میں کپتان ایک کپلہ ہوتا تھا چار ہزار دینار کا ملا کرتا تھا ایک جوڑا کپلہ چار ہزار دینار کا ملا کرتا تھا اور اس نے کہا کہ نفسی تواقم زواق میری نفس کی ایک عجیب طدیعت جس کوئی جو چیز مل جاتی ہے تو یہ اس پر صبر نہیں کرتا اس سے آگے جانے ہی کوشش کرتا ہے صحیح اور بہت آگے چلا گیا تھا میں نے اس کا لگام کہن چلی کہ اب ذرا واپس آ جائیں صحیح کہ میں آپ کے ساتھ کہاں تک چلتا جاؤں گا مدت ہوئی کہ آپ کے ساتھ چلتا رہے تو اب ذرا آپ میں میرے ساتھ چلیں اس نے کہا میں نے لگام لگائی کہ میں نے کہا کہ مدت ہو آپ کے ساتھ چلتا رہا آپ نے کہا یہ چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا اس سے آگے وہ چاہیے میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے آپ نے کہا اس سے بھی آگے جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اب مزید نہیں چلوں گا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو واپس آ جائیں کیا جائیں واپس آ جائیں اس کے سامنے روٹی رکھی جاتی سالت نے مزا دیا پوراں پانی کا گلاس اس میں ڈال دیا میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا اس کی علاج کر رہا ہوں اس کا علاج یہ بڑا بیمار ہو چکا ہے اپنے نفس کی بات کر رہا تھا کہ اس کو بہت بڑی کرانک قسم کی بیماری لگی ہوئی ہے صحیح اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رات کے وقت میرا نفس رو رو کے مجھے کہتا تھا کہ خدا کے لئے بس معاف کر دو میں نے کہا معافی تو تب ملے گی جب موت آ جائے گی ابھی آپ کو معاف کروں گا پھر آپ نے مجھے اس بیگر پر لگانا ہے صحیح تو بہت شاہد ملتے تھے لیکن جب مر رہے تھے مر رہے تھے ستر لاکھ مربع امیر کے حکمران تھے جب مر رہے تھے تو اس کے ترکے میں اس کے پراپٹی صرف تیرا دینار تھی اس کے پاس کتنی تیرا دینار حالانکہ یہ وہ دور تھا حدیث میں آیا ہے امام عدعود نے حدیث نقل کی ہے کس میں امام عدعود رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے حدیث رضی اللہ تعالیٰ حدیث کہاوی کہ حضور نے مجھے کہا کہ عدی جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بسرے سے ایک خاتون انتہائی حسین و جمیل جس کے حسن جمال کی کوئی ثانی نہیں ہوگی حسین و جمیل خاتون اور جواہرات اور زیورات سے لدی ہوگی اور ہاتھوں میں اتنا بڑا پرس اشرفیوں کا بڑا ہوا بیت اللہ آتی رہے گی اکیلی کوئی ترچی نگا سے نہیں دیکھ سکے گا کوئی ترچی نگا سے نہیں دیکھ سکے گا اور کہا کہ عدی جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو آپ کس رہو کیسر کے نام سنتے ہیں اس نے کہا جی ہاں اس نے کہا یہ دونوں سپر پاورز ان کے خزانے یہ آپ لوگوں کے قدموں میں پڑے رہیں گے آپ لوگوں کے قدموں میں پڑے رہیں گے اور فرمایا کہ عدی جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو برے بجمے میں ایک آدمی دینار اور اشرفیوں کے زکاة کا بڑا تیلہ اٹھائے گا کہ اس کے لیے مجھے کوئی غریب چاہیے جس جو زکاة کا مستحق ہو تاکہ میں یہ زکاة دے دیں کوئی بھی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا کہ ہماری ضروریات ساری پوری اچھی بڑی زندگی گزار رہے ہیں مجبوراً وہ آدمی اور اس دولت کو لے کر بیت المال میں داخل کر دے گا کہ کوئی لینے والا نہیں تو حکمرانوں کے پاس لے جائیں گے کہ یہ لینے آپ کوئی ڈسپوز اپ کر دیں کیونکہ مجھے تو کوئی نہیں مل رہا باز ان میں آگئی تو عادی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ دو باتیں تو میں نے دیکھ لی دو باتیں میں نے دیکھ لی ایک حضرت عمر کے زمانے میں نے یقیناً اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خاتون اکیلی آتی ہے خاتون کی آہت لوگ سنتے تو فوراً ان کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں ان کی نظریں ہمارے جیسے نہیں کہ خاتون آگئی تو پس ان نے شروع کر دیا کہ ذرا ڈائسیکشن کروا دیں نظریں اٹھ جاتی ہیں وہاں نظریں وہ بیٹھ جاتی تھیں کیونکہ انہیں فتح تھا کہ اگر کسی نے شکریف کی کہ خاتون آ رہی تھی اور ہی تو عمر تو آنکھیں نکال دے گا اچھا بھئی آپ کسی کے بیان کو کیوں دیکھتے ہیں کسی کی ماں کو کیوں دیکھتے ہیں کسی بیٹی کو کیوں دیکھتے ہیں آپ کو کیا حق ہے اور فرمایا کہہ رہتے ہیں عثمان کے دور میں جب حرمزان کا خزانہ وہ فتح ہو گیا حرمزان یہ کسی کا گورنر تھا بہت بڑا گورنر تھا بہت بڑا خزانہ تھا دنیا مشہور تلین خزانہ اور مسجد نبوی کے باہر ساحج و جنت البقی کے ساتھ یہ میدان اب بھی میدان ہے تو اسی میدان میں دیر سارا سونہ پڑا ہوا تھا دیر سارا سونہ پڑا ہوا تھا جس میں گورنر کی اپنے سونے کا تھاج بھی پڑا ہوا تھا جو سونے کی ٹوپی وہ پہنہ کر دیتے ہیں حرمزان عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کے لئے آ رہے تھے تو اس نے اسے ذرا پاؤں سے ٹوکر لگا دی سونے کو پاؤں سے ٹوکر لگا دی اور فرمایا کہ بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرہوہو خیر ممائی جمعو ان خدا کے بندوں نے اتنے سارا سونہ جمع کر دیا یہ کس کام کا دنیا بیمیون کے کام کا نہیں آئے وہ تو مر گئے وہ تو تلوار کے شکار پر گئے اور آخرت میں اسی پر ان کو حضاب ملتی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہماری والی چیز سب سے اچھی ہے ایمان اور قرآن جو نہ کوئی ہم سے لے سکتا ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی مصیبت پیدا کر دیتا ہے اس دنیا میں بھی مطمئن ہے اور آخرت میں بھی عجر ملتی جائے گی فضل اللہ و برحمتی ورسل شاگردوں سے کہہ دیا کہ تیسری بات آج تک میں نے نہیں دیکھی تو ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں وہ فرماتے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں میں نے خود مشاہدہ کر دیا کہ ایک آدمی اٹھ جاتا ہزاروں کے مجمع میں کہی جی زکاة کے پیسے دس ہزار ڈالر اگر کسی کو ضرورت ہو گر لینے کی کار لینے کی فران چیز کی فران چیز اُس زمانے کی جو ضروریات تھی تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ضروریات پوری ہیں آپ بے تلمان میں لے چھلیں ابھی یہاں کوئی آئے اور کہہ دے کہ میرے پاس ہی بیس زار ڈالو ہیں سب سے پہلے میں دوں گا کہ برے رکھ پر میں بیٹھ رہا ہوں آپ مجھے دے دیں اور چمری صاحب مجھ سے آگے اور بڑے چمری صاحب اس سے بھی آگے ضروریاتیں پوری نہیں ہو رہی تو کہیں گے کہ ہمیں دے دیں تو انہوں نے کہا قد اغنان اللہ بالاسلام لیکن اس کی اپنی حالت ایسی کہ جب مر رہے تھے تو کتنے دینار صرف تیرا دینار تیرا دینار اور اس نے کہہ دیا کہ چون دینار میرے اوپر خلان کا قرضہ ہے میرے پرکے میں سے سب سے پہلے وہ قرضہ دیتے ہیں اور میری تجیر تکپین کرے جو بچ جائے تو پھر وہ میرے بچوں نے تقسیم کر دیا تو ہم دو اکھاموں کے ہونے کے بعد تین دینار رہ رہے ہیں تو بچوں نے کہہ دیا اور فقراء کو دے دیں اور تین دارے کو ہم کیسے تقسیم کرے اس کا تاہمیں تقسیم کرنا بھی نہیں یاد تو لیکن یہ فقراء کو دے دیں کسی نے کہہ دیا حضرت اتنے بڑے مملکت کے حکمران تھے لوگ کیا کچھ بناتے ہیں جنریشنز کے لیے کن کے لیے بچوں کے لیے نہیں جنریشنز کے لیے کہ وہ بیٹے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے اور آپ نے تو ان کے لیے تو اس نے ایک عجیب جملہ کے لیے میری اولاد دو قسموں میں ایک قسم ہوگی یا وہ اللہ سے دھرنے والے ہوں گے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں میں کم از کم انہیں بھوکا نہیں مروا تھا روٹے ان کو ملتی رہے گی اور یا میری اولاد اللہ کی نافرمان ہوگی تو پھر میں انہیں دیر سارے پیسے دے کر لاس لیگس کا سامان انہیں پروائیڈ کروں کہ انہیں نے یہاں ڈرنک کرنا ہے اور وہاں پہ گیملنگ کرنی ہے اور وہاں پہ رقص و سروت کرنا ہے وہاں پہ دوسری زندگی کرنی ہے تیسری زندگی کرنی ہے اس نے کہا کہ پھر تعیوشات وہ کریں گے اور سزا مجھے ملتی جائے لیکن یہ ایمان والی بات بڑی مشکل ہوتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علماء فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف اتنا ظالم تا تاریخ کا کہ اس کی ظلم کی کوئی مثال نہیں ملتی اور فرمایا کہ حضرت عمر کے بعد عمر بن عبدالعزیز اتنے عادل تھے کہ اس کے عدل کے مثال میں بنی امیہ میں اور نفاتی نہیں کسی میں بھی نہیں ملتی اور فرمایا کہ اگر ایک پھلے میں حجاج کا ظلم رکھا گیا اور دوسرے میں عمر بن عبدالعزیز کے عدل کو رکھا گیا لرجہ بہا تو یہ عدل اس کے ظلم سے زیادہ باری ہے جتنا اس نے ظلم کیا تھا اس دنہ اس نے مقابلے میں عدل دے دیا صحیح ہے بھا سوری صاحب اللہ ہمیں ایمان کی جلہ بخشے ایمان کی جلہ اور ایمان کی جلہ بخشنے کا معنی یہی ہے کہ خدا خوفی دل میں پیدا ہو جائے جب خدا خوفی پیدا ہو جائے پھر آدمی کے خواہشات رہتے نہیں خواہشات ضروریات اللہ پوری کر دیتا ہے خواہشات رہتے نہیں کہ نہیں یہ وہ چار بنیادی مسائل میں تیسرا مسئلہ ہے چار بنیادی مسائل میں تیسرا مسئلہ ہے کہ آپ بہادر بنے بہادر بنے اور بات پہنچائیں فَلْعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُخَائِلِكَ شاید کہ آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضورﷺ بھی انسان تھے انسان اور بشر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کچھ تقاضے ہوتے ہیں ایک تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سارے لوگوں سے تنی ہوئی ہے بنے گی کب سارے لوگوں سے تنی ہوئی ہے بنے گی کب چھلو ذرا معاملات کو ریلیکس کر دیں اور ذرا فلیکسیبیلٹی کا مظاہرہ کر دیں کہ ٹھیک کہ کبھی کبھار کچھ گیرنگ میزرنگ ہونی چاہیے صحیح کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے طبیعت کو تازہ کی مل جائے گی اب شاید حضور علیہ السلام کے ذہن میں بھی کبھی کبھار ایسی بات آ جاتی کہ کچھ توڑا سا میں فلیکسیبل ہو جاؤں ذرا دشمنی کمزور ہو جائے گی کیوں کہ یہ دشمنیاں کم از کم دھوڑیں گے تو نہیں کم از کم میرے سے مو تو نہیں موڑیں گے کم از کم اپنا چہرہ تو مجھ سے نہیں چھپائیں گے لیکن جیسے بھی حضور کے قلب و دماغ میں یہ سو جاتا تو فورا اللہ کریم پی جیسے ضرب کر دیتا کہ خبر دا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ شاید کے آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُخَائِلَكَا آپ چھوڑنے والے بعض وہ احکام جو آپ کو وحی کر دیئے گئے ہیں وَزَائِكُنْ بِي صدرُكَا آپ کے قلب و دماغ میں آپ کے قلب و دماغ آپ ذرا ٹنشن کے شکار ہو جاتے ہیں کچھ احکام ایسے ہیں کہ اس کے بیان کرتے وقت آپ ذرا ٹنشن کے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا ربیعمل اور ریاکشن اَنْ يَقُولُوا اس وجہ سے کہ وہ کہہ دیتے ہیں لَوْ لَا عُنْزُلَا لِهِكَمْزُمْ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پیغمبر پہ خزانہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو بہت بڑے خزانے کے مانے سے اَوْ جَا عَمَعُوا مَلَكُنْ یا کیوں نہیں آیا اَوْ جَا عَمَعُوا مَلَكُنْ یا آجاتا اس کے ساتھ فرشتہ تو اب اللہ کریم نے بس اس کا مختصر جواب دے گیا اللہ کریم نے اس کا مختصر جواب دیا آپ کے فاس کھنز ہو لوگوں نے آپ کو دنیا کا بادشاہ عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ سمجھ رکھا ہے آپ کے ساتھ رشتہ ہو رواب کا تعیید کرتا رہے لوگ آپ کو ساہر جادوگر سمجھتے رہے کیونکہ آپ کھرتب دکا کریں کیونکہ دکا کریں کھرتب دکا کریں جبکہ نہ تو آپ عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہے کہ گولڈ اور سلور نیپل پر پھولتے رہے اور نہ آپ کھرتب دکانے والے ساہر اور مجیشن ہیں انما انت نظیر آپ کو اللہ کے عذاب سے بھرانے والے تو اگر آپ ٹیک تاک بھرا رہے ہیں تو آپ ہیں مسینجر اور یہاں آپ کی ضرورت ہے فقط وہاں آپ نہیں مجھے کمز اور خزانہ اور آپ نہیں مجھے فرشتہ اور ملائکہ آپ کو سپورٹ دیا ابھی بادشاہ میں آگے اللہ کریم نے بس مختصر جواب دیا اور ان کے سارے معاملات کو بڑا غر کر دیا کہ انما انت نظیر بات یہ کہ آپ اللہ کے عذاب سے بھرانے والے ہیں واللہ غلا کل سے امکے اللہ تعالی ہر چیز کا ہر چیز کا کارساز ہے ہر چیز کو بنانے والا ہے ہم یقولو نفتراؤ یاولو کہتیں افتراؤ کہ اس پیغمبر میں اس قرآن کو اپنے تئیم بڑا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پرس میں آ جاتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں اس کے پاس گوٹ تو نہیں کبھی وہ کہتے ہیں فرشتہ کے ساتھ میں جارا کبھی ہوئے کہ غریب صحابہ تو عمار ابن یاسق رضی اللہ تعالی حضرت یاسق عرد السمیہ عرد السحید قباب علیہ عرد جلال ابن عبی ربا رضوان اللہ علیہ مجمعی سارے غریب تھے کسی کا ذرمہ ہی تھا انہوں سے کسی کا ذرمہ ہی تھا یہ جو غریب صحابہ تھے اور باقی جو تو طولہ بہت مالدار وہ بھی اتنا مال ان پر لوٹاتے رہتے ہیں ان کی بھی مالی ہوئی اسے کو اتنی بری تو نہیں وہ نے کہا کہ عجیب پرغمبر ہے خود بھی بھوکا رہتا حسابی بھی بھوکا گزارہ کرتے ہیں اس طرح ہنگر پر گزارہ چلاتے رہتے ہیں عجیب پرغمبر ہوتے تو داغان کے مالک ہوتے خزانہ کے مالک ہوتے تقریر کرتے وقت پرشتہ اس کی تعیید کرتا رہتا صفحہ دیتا رہتا آپ ذرا نکالیں سورہ الفرقان آیت نمبر سیویں سیال فرقان آیت نمبر وقادو مال حاضر رسول یاکل التقام ویمشی فلسواق اور یہ کافر کے دیتے ہیں کہ یہ پیغمبر کیسے پیغمبر ہیں جو کانہ بھی کہتے ہیں اور بازاروں بھی بھونتا عجیب پیغمبر ہیں ان کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہوتے تو کانہ کیوں کہتے ہیں اجزاء ان کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کانہ نہیں کانا وقادو مال حاضر رسول یاکل التقام اس پیغمبریں پیغمبریں کہ یہ کانہ بھی کہتا ہے اور بازاروں میں بھی بیچا جاتا ہے لَوْ لَاُنْجِلِي لِي مَلَقُنْ اس کے پاس خرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ بات بات پر اس کی تعیید کرتا رہے فَيَكُونَ مَهُوْ نَزِيْرَا وہ اسی کے ساتھ درانے والا رہے اوْ يُلْقَائِ لِي کَنزُنْ یا اس کو اللہ کریم نے ایک خزانہ کیوں نازل فرما کر نہیں دیا اوْ تَقُونَ لَهُوْ جَنْتُنْ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھئے ان ظالموں کو وہ کہے دیتے ہیں آپ کے ساتھیوں سے کہ اِن تَتْتَبِعُونَ اِلَّا رَجُّ لَمَّ سْحُورَ یہ پیغمبر فریزی ہے اور آپ فریزی کے پیچھے لگے گئے ہیں یہ دیانہ ہے اور فاغل کے پیچھے مغاز اللہ اللہ بچائے کہ آپ فاغل کے پیچھے لگے گئے ہیں اب اللہ کریم نے ان کے سارے معاملات کہتی جملے میں ختم کر دیا یا کہا کہ انظر کیفا ذربو لکل امسالا دیکھئے مرے پیغمبر آپ کے لئے کتنے کلورو انٹلیجنٹ ہیں جب آپ کے حوالے سے باز کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے اور پھر فیصلہ رہے ہیں کہ کریزی ہے تو آپ کے لئے کتنے کلور رہے ہیں لیکن خود اپنے طریقے اتنے احمق ہیں کہ فَضَلُّ فَلَا يَسْتَتِعُونَ انسانیت کا راستہ نہیں معلوم ان کے انسان کیسے بندے ہیں کہ اپنے طریقے میں احمق ہیں بے حقوق ہیں تو انسانیت کا راستہ نہیں معلوم ان کے انسان کیسے بندے ہیں بہت زیادہ ہے ایسا دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمائے سورة النغام کے اندر کہاں کہاں زیشان صاحب کہاں بہت زیشان کا معنی ہے شان والے اور جب آپ مولانا بھی بن جاتے ہیں شان والے مولی صاحب انعام کی دلکل اتجاہ ہے تقریبا آیت نمبر آج دیتے ہیں سات پہلے یَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَا سِن ان کا ایک اعتراض ہی تھا کہ جی پرغمبر ہے کہتے ہیں مجھے آج ہی آیت نازل ہوئی آج ہی سورت نازل ہوئی آج ہی آیات نازل ہوئی آج ہی نازل ہوا اور انہوں نے کبھی ہمیں لکھا ہوا ایک پرزہ بھی نہیں دکھایا کہ یہ اللہ کے جانب سے آیا ہے کوئی زبانی جمع کرتا رہا ہے وہ سے تو بڑے حرامی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوئے سے شیطانوں سے وحصہ پڑھا تھا ان سے بلکر شیطان دنیا میں قیدہ نہیں ہوئے انہیں کہا کبھی ہمیں ایک لکھا ہوا پرزہ اتنا بھی نہیں دکھایا ہے کہ یہ اللہ نے دکھایا ہے بس کچھ کہہ دیتا ہے کہ آج آیات یہ آئی ہے یہ آج صورت آئی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا یہ جبت بخت ہی یہ اگر دکھا ہی کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو کیا یہ موسیٰ کے تورات کو مانتا ہی انہوں نے دکھا ہی کتاب کب کی مانی یہ آپ سے دکھا ہی کے مطالبہ کرتے ہیں اور فرمایا کہ وَلَوْ نَزْلْنَا لَكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ اگر عام ناظر کر دیتے آن کے اوپر کتابًا کتاب فِي قِرْتَاسٍ مکتوب اور لکھے ہوئے پرزے دیں فَلَمَصُوبِ اے بی ایم اے دیکھئے دور سے لکھی ہوئی کاغذ دیکھنا اس میں نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے اس میں نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کریم نے یہ لئے کہا کہ فراءہ خود احوانے ہیں اگر میں لکھا ہوا دے لیتا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے فَلَمَصُوبِ اے بی اے ہیم وہ اپنے ہاتھوں سے سٹچ کے دیکھ 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 کہ یاکن کاغذ بھی ہاں اس کے لئے کیونی چیز دی اگر دیکھوئے کہ ہاں ہاں کاغذ بھی ہاں نظر کا کوئی دھوکہ نہیں اس لئے اللہ کریم نے وہ رویت کی بات نہیں کی اس لئے کی بات نہیں کی صحیح پچھن کی بات کہ فَلَمَصُوبِ اے دے ہوں اور وہ ٹھچ کرتے ہوں سے اپنے ہاتھوں سے لَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُوا تو پھر بھی یہ کا فرکیت انحاذا اللہ سیر مبینی بہت بڑا جادو ہے ایک ہاتھ سے بھی معلوم نہیں ہوتی لَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُوا انحاذا اللہ سیر مبین وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُن اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ تائید کے لئے فرشتہ کیوں موجود نہیں ہوتا وَلَوْا اَنزَلْنَا مَلَكَن اگر ہم وہ فرشتہ نازل کر دیتے لَقُزِيَ الْأَمْرُوا تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے کے نظیم کے وقت تو فرلہ کا فرستہ ہو جاتا ہے فرشتے تو تب آتے ہیں جب بلہ غرق کرنا ہوتا ہے وَلَوْا اَنزَلْنَا مَلَكَن لَقُزِيَ الْأَمْرُوا تو کب کا کام ختم ہو جیا ہوتا سمم لا ينظرون اور پھر انہیں کوئی مولت نبی جاتی پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر انسان کیوں ہو کے آیا انسان کی پیغمبر ہو کے آیا کوئی فرشتہ اللہ بجوا تھا واللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا پیغمبر میں تو آپ کے لئے مادل بننا ہے اگر وہ آپ جیسے خواہشات میں ہوتا تو مادل خاص بنے گا وَلَوْا جَغَلْنَا مَلَكَن اگر ہم پیغمبر کو کوئی فرشتہ بنا دیتے لَجَغَلْنَا رَجُلًا تو پھر بھی اس کو ٹرانسپام کرنا لازم ہوتا ہے اگر ہم فرشتہ بھی جا دیتے واللہ کریم فرماتے ہیں اپنے لئے مادل بننا تھا پھر میں نے اس کو ٹرانسپام کرنا ہوتا ہے اس کی بدن کی کلسی کو میں نے تبدیل کرنا ہوتا ہے اگر اس کے خواہشات میں ہوتا تو مادل خاص بنے گا وَلَوْا جَغَلْنَا مَلَكَن لَجَغَلْنَا رَجُلًا تو میں انہیں لَجَغَلْنَا رَجُلًا ٹرانسپام کرتا انسان بنا دیتا وَلَلَبَسْنَا غَلَيْمَا يَلْبِسُونَ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس سے ٹائم کا زیادہ ہوتا کہ اگر فرشتہ نے پھر کنوٹ ہے تو انسان بننا تھا تو انسان میں نے بجواز ہیا ہے اس پر جو اعتراضات ہیں آپ کے اگر کنوٹ انسان پہ بھی آت کے ہوئے ہوتا ہے اللہ کریم نے فرمائے کہ بات صاف ہے کہ انہوں نے آپ کو ماننا نہیں آپ جو بھی کریں کرتے رہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول محمد وعالو اصلاعب النای اللہ مردن ارحمنا بالقرآن لعزیز اللہ نے ذکرزانا بالقرآن اما نسینا وعلنا منہما جحلنا وَذْكُرْنَا سِلَا وَتَوَانَا لِلُوْا اَنَا مَغَابِ اللہ سلام خاصلہ وَوَا خَمْلُوْا مُدَانَتُ مُدَانَتُ وَتُّو لَوْتُدْحِنُ فَيُدْحِنُونَ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مدانت کریں یعنی کمپرومائس کریں فَيُدْحِنُونَ اور وہ بھی کمپرومائس کر جائیں گے کچھ لے اور کچھ دے کے اصول آپ سے اپنانا چاہتی ہیں اس لئے تو آپ کو مصیبتیں دے دیتا ہے کبھی آپ کو دیوانہ کہتا ہے کبھی آپ کو ساہر کہتا ہے جو کچھ بھی کہے لیکن اللہ کریم نے فرما فلاتتے خبردارہ کریں ان کی ایک بات بھی آپ میں مانتی وَدُّو لَوْتُدْحِنُ فَيُدْحِنُ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کمپرومائس کروا جائیں تو پھر ہی بھی کچھ اپنی باتوں کو چھوڑ جائیں گے آپ کے لئے لیکن وہ اپنی باتوں کو چھوڑیں باہر میں چلے جائیں آپ کی بات میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوڑنے والی ہے آپ کونسی چیز چھوڑیں گے دین کی کونسی چیز چھوڑیں گے کمپرومائس کریں گے اس پر دین میں تو کوئی چیز چھوڑنے والی ہے نہیں اب ذرا نے کہا دیں سورہ احضاب پارہ نمبر دوائس دیکھ لیا یا ایوہ النبیو او پیغمبر اتق اللہ درو اللہ سے ایک وفد آیا تھا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین کا اور ان کے ساتھ ساوش میں شریک تھے یہود اور آ گئے تھے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ذرا ان جگڑوں کو ختم کرواتے ہیں جگڑوں کو ختم کرواتے ہیں توڑی بہت کمپرومائس ہوئے تو اللہ کریم نے فرمایا خبر دار یا ایوہ النبیو او نبی اتق اللہ ڈریے اللہ تعالی سے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَا اور فعلو نکرے کفار کو وَالْمُنَافِقِينَا اور مُنَافِقِينَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَلِيمًا حَكِيمًا تحقیق اللہ تعالی چیز کو جاننے والا اور اس کے نتیجے کو بھی جاننے والا ہے جو بات وہ آپ سے کر چکا ہے وہ حقیقت ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کے لئے بہتر ہوگا جو بات وہ کرت کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا بہت بڑا خطرناک ہوگا یہ تب ہی یہ دو صفات اللہ نے منتخب کر دیا ان اللہ کہا نا عالی من حکیمہ کے بعد تو وہ لگی لپٹی کریں گے بڑی زرندودہ رول گوڑ بظاہر اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئے گی لیکن اللہ کریم نے فرمایا ان کی بات کو بھی سمجھتا ہوں اور جو نتیجہ ان کے مدنظر ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں جو نتیجہ ان کے مدنظر ہے جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی کسی بات کے سامنے ہا نہ کریں اب ذرا اسی صورت میں آگے جائیں قاری صاحب ایک آیت ہے اس میں بہاینی ہی یہی الفاظ ہیں لیکن درمیان میں ایک لفظ آیا ہے وَدْدَوْ عَزَاهُمْ وَلَا تُتِي الْكَافِرِينَ وَلْمُنَافِقِينَ دیکھ لیا وَلَا تُتِي الْكَافِرِينَ بہن ہی وہی الفاظ ہیں جو صورت کے اپتدام ایک لئے ہیں وَا کے لئے آئے والنبی اتق اللہ اللہ سے ڈرئیے وَلَا تُتِي الْكَافِرِينَ وَلْمُنَافِقِينَ اور کافرین اور منافقین کو فالو نہ کریں ان کی بات کو نہ مانیں اور یہاں دائریک وہی بات کہیں وَلَا تُتِي الْكَافِرِينَ وَلْمُنَافِقِينَ اور فالو نہ کریں الْكَافِرِينَ کافروں کو وَلْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کو وَدَغْ اَزَاهُمْ ازا کے دو معنی آتے ہیں لغت عربی میں ایک ازا کا معنی ہے ایزا رسانی ازا کا معنی ہے ایزا رسانی تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ تکلیف پہنچانا اور دوسرا ازا کا معنی ہے گندگی تو دونوں معنی ہے ہمراہ دی کہ وَلَا تُتِلْ كَافِرِينَ اور نمانے کوئی بات بھی کافروں کی وَلْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کی وَدَغْ اَزَاهُمْ ان کی گندگی کو چھوڑے ان کے متعلقیہ سوچنا ہے ان کے پاس کوئی انسانیت کی باتیں تو نہیں ہیں یہ تو سوٹنے کی نہیں ایجنڈے سے نکال دیں ازا زوردار بات ہے بس جملہ تو مختصر ہے لیکن خدا کا ہے کہ وَدَغْ اَزَاهُمْ بس میں نے کہہ دیا کہ جو وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ گند بک رہے ہیں تو وَدَغْ ان کے گند کو اور بکتاس کو چھوڑ دیں یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ چلو میں رات سوچوں گا کل آ جائیں نہیں یہ کوئی سوچ والی بات نہیں وَدَغْ اَزَاهُمْ کچھیں زوردار بات وَلَا تُتِلْ كَافِرِينَ اور نمانے آپ کوئی بات بھی کافروں کی وَالْمُنَافِقِينَ اور مُنَافِقُونَ وَدَغْ اَزَاهُمْ ان کی گندگی کو چھوڑ دیں سرے سے اس پہ مغسکتائی کرے ہی نہ یہ کوئی غور والی بات ہے نہیں یہ کوئی سوچ والی بات یہ ویسٹ آف ٹائم ہے آپ ویسٹ آف ٹائم نہ کریں وَدَغْ اَزَاهُمْ بَجَبْ اللہ نے کہا کہ گند ہے تو گند پہ تو آدمی وقت ضائع نہیں کرتا بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مند بان دیا کہ وَدَغْ اَزَاهُمْ اس نے کہا کہ گند نہ بکو بس اٹھا اور چھلے جاؤ وَدَعْ اَزَاهُمْ اور چھوڑ جائیں ان کے گند کو اور دوسری بار کہ وہ آپ کو تقریب پہنچائیں گے وَدَعْ اَزَاهُمْ لیکن آپ اسے استعظامی قفیت میں کاؤنٹ نہ کریں بس پھر یہ مسئبت آ جائے گی اور اگر نرمی کا اظہار نہیں کیا تو یہ مسئبت آ جائے گی اور نرمی کا اظہار نہیں کیا یہ تکلیف آ جائے گی اللہ کریم نے فرمائے وَدَعْ اَزَاهُمْ کیا تکریف آ رہی ہے دین کے مسئلے میں اس اسرے سے اس پہ سوچے ہی نہ اور پیچھے فرمائے وَتَوَقْعَ عَلَى اللَّهِ بس اللہ پہ اعتماد رکھی پیچھے دیکھیں وَتَوَقْعَ عَلَى اللَّهِ اللہ پہ اعتماد رکھی وَقَفَعَ بِاللَّهِ وَكِيلَةِ کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے تو ایک تو یہ کہ ان کے گھنڈ کو چھوڑ دیں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے انہیں ایسا جواب دے دی امہو توڑ کے چھلو باہر نکلو اس پر بھاکی نہیں ہو سکتی تو وہ آپ کے خلاف سانشے کریں گے صحیح تو آپ اس سے کیوں ڈرتے ہو توقع لگا اللہ اللہ پہ اعتماد کریں وَقَفَعَ بِاللَّهِ وَكِيلَةِ جیسا بات زیادہ آگئی تو واپس اپنے سبق پہ ہیں اس سے پہلے بنی اسرائیل کی چنائیات ہم نے پڑی اس لیے کہ آپ لوگ دیر سے آئے اور ابھی تو ہم نے عشاء کو اگر کھینچ لیا آج نو پہ انتاریس پر رہے عشاء تو اس لیے اب سبق جلدی شروع کریں گے یہ عذر کی وجہ سے ہم نے نو پہ انتاریس پر ورنہ ٹائم نہیں ہوتا ہوں نہیں بھائی ہاں اللہ کا تارکم باز امائیو خائلے کا شاید آپ تارکم چھوڑنے والے ہیں باز امائیو خائلے کا باز وہ باتیں جس کی آپ کو ہٹی جاتی ہے شاید آپ چھوڑنے والے ہیں باز ان باتوں کو جن کے آپ کی وحی کی جاتی ہے آپ ذرا ایک بار پھر پیچھے جائیں سوری یونس میں ای تینک اور اسے آیت بیچ قلش لوشہ اللہمہ تنوت ہوا ریکم یہ نکلیا سوری یونس آیت نمبر ففٹین سکسٹین بلکہ ففٹین سے لینے اور جب پڑی جاتی ہیں ان کے سامنے ہمارے واضح آیات قَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا جس میں ہمارے باتوں کو کنڈم کرتے رہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن آپ کے پاس ہے نہیں کوئی پیاری قسم کی باتیں آپ کے پاس ہیں نہیں جب آپ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں حبل کچھ نہیں کر سکتا اور منات کچھ نہیں کر سکتا اور یہ شرک ہے اور یہ بیدت ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ نہیں کرنا ہے اور شیطان کو فالو کرنا ہے بس یہی باتیں ہیں اس کے علاوہ کوئی پیار محبت والی بات یہ بھی جائز ہیں اور یہ بھی جائز ہیں ٹھیک ہے بھائی تو حالات بہت بگل چکے ہیں آپ کوئی اس کے لئے دین نہیں بیان کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آج سے پندرہ سو سال پہلے والے لوگوں کی کامز آج تھا ابھی تو حالات کافی تبدیل ہو چکی ہیں ابھی اگر کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی ناشدنی بات نہیں اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ یہ کیا آپ نے حرام حرام کی رٹ لگائی ہے یہ بھی ناجائز ہے یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ ناجائز ہے یہ شیطان کو فالو کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن کے پاس نہیں جس میں یہ باتیں ہیں کہ یہ بھی جائز ہے تھوڑی سی محسیقی بھی ہونی چاہیے یہ معمولی سا رقص بھی ہونا چاہیے کوئی توڑا سا میکچر بھی ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے چھوڑی سب اللہ راہم فرمائے وَعِذَا تُتْنَا لِمْ آیَاتُنَا بَيْنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات قَالَ اللَّذِينَا تَوْكِ جَاتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لِقَانَا جو ہمارے عدالت میں ہم سے ملاقات میں یقین نہیں رکھتے ایسی باتیں کون کرتا ہے جس کو عقیدہ نہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاتھ پر شونا ہے کہ ایتبِ قرآنِ غیرِ آزَا لے آئے ہمارے پاس ایک قرآن غیرِ آزَا جو اس کے علاوہ ہو جس کا موضوع ہی کچھ اور ہو اس کا موضوع تو سوائے اس کے اور کچھ ہے نہیں کہ یہ جیم ناجائز ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ناجائز ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ناجائز ہیں کیوں کر رہے ہیں بس ساری چیزیں اس میں ناجائز حکولِ پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں والا کوئی کام کر نہیں ہے تو میں ہیوانیت کو دلیت نہیں خراب دے سکتا آپ ہی سارے ہیوانات کے راتے چل پڑے ہیں میں کس چیز کو آپ کے ننگے پن کو آپ کی بہیائی کو آپ کی فہاشی اور اوریانی کو آپ کی گندگی کو میں جائز کہنوں توٹلی ایمپاسیبر ایتبِ قرآنِ غیرِ آزَا لے آئے ایت قرآن غیرِ آزَا جو اس کے علاوہ ہو اور اگر آپ نیا قرآن نہیں لاسکتے تو کچھ توڑی سی انممنٹ ہو جائے آؤ بدلو یا اس کو ذرا موڈیفائی کر دو کیونکہ زمانہ بہت بگل چکا ہے چوڑی ساہب آخر پندرہ سو سال گزر گئے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ طورہ سا موڈیفائی کر دو صحیح آؤ بدلو یا اسے موڈیفائی کر دو کلاب کی دیجئے ما یکون لی یہ میرے اختیار کی بات نہیں انو بدلو من تلقائی نفسی کہ میں اسے موڈیفائی یا امنٹ کر دو من تلقائی نفسی اپنی مرضی سے ان اتبعو اللہ ما یوخا علیہ میں تو فالو نہیں کرتا مگر وہ قرآن جو مجھے دے دی جاتے ہیں انی اخافو میں ڈرتا ہوں الہ سیت و ربی اگر میں نے اپنے پروتگار کا عسیان اور نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں غذاب یوم غزیم بہت بڑے دن کے عذاب سے قل آپ کے دیجئے لَوْ شَاعَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُوْا اگر اللہ چھاتے کہ آپ کے سامنے یہ باتیں نہ کی جائیں اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ آپ کے سامنے یہ باتیں نہ کی جائیں تو پھر کیا ہوتا مَا تَلَوْتُوْا اَلَيْكُمْ میں کبھی بھی اس کو آپ کے سامنے نہ پڑتا وَلَا عَدْرَاكُمْ بھی اور نہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ان باتوں کا علم دے دیتا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِ میں تو آپ کے درمیان چالیس سالہ زندگی گزار چکا ہوں کبھی سنا ہے میں نے ایشکیزم کی باتیں کی تھی ایشکیزم کی باتیں کی تھی کہ آج میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا اگر مرضی سے کروانا ہوتا تو چالیس سال میں خاموش کی ہوتا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِ اَفَلَا تَاقِلُ آپ کی انتلیکٹ اور آپ کی مائن کوئی کام نہیں کرتی کہ بھائی آخر اس آدمی کو چالیس سال کے بعد کیا ہویا دیوان کی قطورہ پر گیا ہے اس کو جو یہ باتیں کر رہا ہے چالیس سال کے ہونے ہی کر رہے تھے اس لئے در واس موحی در واس موحی ایناٹ بین اسائنگ دیوٹی بی اللہ سبحانہ وتعالی تو سے سو اینڈ سو ناو میں ایو بین اسائنگ دیوٹی ایو بین اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہو کتنی واضح واضح بات واپس اپنے سبق تو آپ آیت نمبر بارہ کے حوالے کے لئے سورہ یونس کی یہ آیات اس کا حوالہ دیں سورہ قلم کی آیات سورہ احضاب کی ابتداء اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہم نے تلاوت کی کونسی خلاف ہاں صحیح ہے اس کی طرح سے باقی پیغمبر کی ہاں ہاں اپنے انڈیوی کے لئے کیا سے حوالہ علیہ السلام تین سال کے عمر میں پیغمبر بنے تھے صحیح حوالہ علیہ السلام تین سال کے عمر میں پیغمبر بنے تھے شاید آپ تارکن باز ما یو خائلے کا شاید آپ تارکن چھوڑنے والے باز ما یو خائلے کا باز وہ قرآن جو آپ کو وحی کی جاتی وزائقن بھی صدر کا اور تنگ ہونے والے اس پہ آپ کا سینہ این یکولو اس وجہ سے کہ وہ کہتے لولا انزلال کنزن کیوں نہیں نازلو تا اس کے اوپر کنزن خزانہ یا کیوں نہیں آتا اس کے ساتھ پرشتہ جو اس کی تصدیق کرے تو سورہ فرقان کی آیات ہم نے نکالی تھی اور سورہ انام کی آیات وہ بھی ہم نے نکالی تھی اور ایک دوسری جگہ اگر قاری صاحب نے تائید کی کلوکانا فی الارد ملائکتن یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم ملائک یہ کہاں سورہ افتران میں یہاں ہے لیکن پتہ میجب کہاں ہے ہاں اللوکانا فی الارد ملائکہ یمشون مطمئنین یہ بھی وہاں آنا احضاب میں نہیں ہے احضاب تو مدنی صورت ہے یہ مدنی صورت کا مضمون نہیں ہے یہاں آنگی سے صورت کا مضمون ہے کلوکانا فی الارد ملائکہ یمشون مطمئنین لَبَعَسْنَا إِلَيْهِمْ مَلَكَ الرَّسُولَةِ لَبَعَسْنَا إِلَيْهِمْ مَلَكَ الرَّسُولَةِ یا فرقام میں ہوگا سکتنی اب ذرا فرقام میں دیکھیں بس سے لو چھوڑیں بارتنمیر آیت یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر ان کو فرشتہ آ جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر زمین میں رہنے والے لوگ فرشتے ہوتے تو میں فرشتے کو بجوان دیتا ہے لیکن اب کیا کروں رہنے والے انسان ہیں تو ان کے پاس انسانوں کا بجوانہ یہ عقلی اور منطقی ہے کیونکہ انہوں نے انسان کو فیالو کرنا ہے انہوں نے انسان کو فیالو کرنا ہے اگر آل امران میں نکلا تو آپ کو ایک کوارٹر مل جائے گی انہوں ناں قل لو كانت فی الارض ملائکة يمشون مطمئن مل لبعصنا الیهم ملک الرسول چلو چھوڑیو واپس اپنی سا وقت لولا انزلال کنزن کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے اوپر خزانہ اوجہ اماؤ ملک یا کیوں نہیں آیا اس کے پاس پرشتہ انہمان تنظیر بات یہ کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں واللہ و حلاق و لشین وقیل اور اللہ تعالی چیز کا نگرانی کرنے والا ہے ہم یکوروں نہ افتراؤں بلکہ ہی کہتیں افتراؤں کہ اس نے یہ قرآن اپنے طور پہ بنا دیا ہے کل تو آپ کے دیجئے فاتو بحشر سورن مسلی بفتر آیا تن لے آئیے آپ بحشر سورن دس صورتیں اس لئے اس قرآن کی طرح مفتر آیا تن اپنے سے بنائے ہوئی ہیں پھر آپ لوگوں کے لئے رکا اٹھ کیا ہے جب میں نے اتنی بڑی قرآن اپنے سے بنائی تو آپ کے مز کم دس صورتیں تو بنائے بس مزتہ ہوا جائے عرب میں ہوں اور عرب آپ ہیں میں آنے کیوں کہ آپ لوگ تو لرنڈ لوگ ہیں تو آپ بنا دیں فاتو بحشر سورن مسلی مفتر آیا تن آپ لے آئیے دس صورتیں اسی کی طرح مفتر آیا تن جو اپنے سے بنائی گئی ہو ودو من استطا تم من دون اللہ اور آپ بلائیے من ان سارے لوگوں کو استطا تم جن کا آپ بلانے کا بستاقت رکھتے ہوں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر آپ اپنے بات میں سچے کہ میں نے اپنے طور سے بنا دیا ہے تو جو بھی آپ بلا سکتے ہیں پوری دنیا سے سمینار کروا دیں کانفرنس بلا دیں جو بھی بلا سکتے ہیں ودو من استطا تم بنیسائی کی نائنٹی فائیو دیکھنے آپ آپ دیکھئے آیت نمبر ایٹی سکس سے لے لیں تو کنسپٹ کلیر ہو جائے گا دیکھ لیا وَلَاِنْ شِعْنَا لَنَذْحَبًا بِلَّذِيُّ حَيْنَا إِلَيْكَ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی ہوتی ہو پیغمبر یہ آپ سے کہتے ہیں یہ بات نہ کریں یہ بات نہ کریں یہ بات نہ کریں اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی یہ بات آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ہمارے حکم سے کرتے ہیں وَلَاِرْشِعْنَا غلقہ کبیرہ تحقیق اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر او محمد بہت بڑی ہے کل آپ کے دیجئے لائن اجتماعت الجنوں اگر جمع ہو جائیں جنات والعلسوں اور انسان اولا اس موضوع پر ان یا تو بمثل حاضر قرآن کہ لے آئیں ایک قرآن اسی طرح لا یا تو لبمثل تو وہ کبھی بھی نہیں لاسکتے اس قسم کا قرآن ولو کا نباز وملباز اگر وہ سارے یونانیمسلی ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹر بھی ہو جائیں پھر یہی کام نہ ہونے کا ہے یونانیمسلی چار عرب لوگ دنیا میں رہے ہیں چاروں کے چار عربی فیصلہ کرنے قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا چار عرب انسان کو چھوڑیے جنات کو بھی بڑھائیں لا یا تو لبمثل ولو کانا باز ام لباز انزہیرہ ولقد صرفنا لناس اور تاکہ اکم نے بیان کر دیا ہے انسانوں کے فائدے کے لئے اس قرآن میں من کل مسل عبرت کی ساری ضروری باتیں فابا اکثر اللہ سے لیکن لوگوں کی مجاریٹی خیر کی باتوں سے انکار کر چکے اللہ کفورہ ایک بات کے ساتھ یہ اکسٹمڈ ہے کہ نہ مانے میں نہ مانوں بس اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کی کمیزات یہ ہے کہ یہ نہ مانوں کے ساتھ اکسٹمڈ ہے باقی باتیں اس کے لئے ماننے بڑی مشکل ہوتی ہیں فابا اکثر اللہ سے اللہ کفورہ وقادو اور وہ کے دیتے اللہ من اللکہ ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے او محمد حتی تفجر لنا من الارض یمبوغات آنکے آپ مکہ کے سارا سے ہمارے لئے بہت بڑا چشمہ نکالتے ہیں پانی کا بہت بڑا چشمہ اگر اس سارا میں آپ نے نکال دیا ہم مانیں گے آپ اللہ کے پیغم پریں چھوڑی صاحب ایسے تب بڑے حرامی ایسے حرامی جو رسول پاک کو ملے تھے کسی کو نہیں ملے وقادو لن من الکا انہوں نے کہ دیا ماں پہ ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا تاہا کے آپ تفجر لنا جاری کر دیں ہمارے لئے من الارض مکہ کی زمین سے یمبوغات آنکے بہت بڑا چشمہ جو بہتا رہتا ہو او تکون لکا جنلت یا ہی کے آپ کے لئے یا ایک بہت بڑا باغ مکہ کے زمین کے اندر چشمہ کا پوٹنا یا باغ کا ہونا دیٹھا سٹوٹنی ایمپاسیبل فیزیکلی او تکون لکا جنلت یا ہو آپ کے لئے بہت بڑا باغ من نخیل کجور کا وغنب اور انگور کا فتفجر الانہار خلالا تفجیرہ اور خالی باغ سے بھی بات نہیں جائے مانیں گے فتفجر الانہار خلالا تفجیرہ اور آپ اسی باغ کے اندر جنوبا شمالا غربا اور شرقا نہروں کا ایک جال پچھائیں فتفجر الانہار خلالا تفجیرہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بس تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں درائے نا عذاب سے بس یہ کا ہے کہ ہمارے اوپر اسمان کو ڈال دیں تاکہ ہمارا پیڑا غرب کو یا تو آپ یہ کام کریں یا ہمارا دل آغرد کر دیں اور چھوڑے صاحب چھوڑے صاحب اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے حرامی کسی کو نہیں ملیں جس طرح آپ کی جو خانخیالی ہے کہ آپ پر غزاب آ جائے گی اسمان ٹوٹ پڑے گا زمین ٹوٹ پڑے گی تو آپ اسمان کو توڑے ہمارے اوپر اور دیکھئے اس پہ بھی کہ میں درمیان میں پھر وہ اپنی شیطانت کا نقطہ لگا دی کمازہ ہمتا یہ جو آپ جس ڈرین دیکھ رہے ہیں اس ڈرین کے مطابق اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کو مکہ میں نازل فرمائے کہ وہ ہم سے بات کریں لیکن دیکھئے اگر اللہ بغیر اسکارٹ کے آئے تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے ملائکہ کی اسکارٹ اس کے ساتھ ضرور ہو کہ آگے پیچھے ملائکہ دورتے رہے اور لوگوں کو پتہ لگ گئے کہ اللہ مکہ میں نازل ہو چکے ہیں اب وہ جان سے بات کرنے آ رہے ہیں عزیزہ تب ہی میری بات تک کی ہو گئی کہ ایسے حرامی کسی کو نہیں ملے ہاں شب نہیں ہاں او تاتیب اللہ یا ہی کے لئے آئیں اللہ تعالیٰ کو والملائکہ اس کے ساتھ فرشتے کو قبیلا فوج در فوج کہ پلاتون آگے پلاتون پیچھے دائیں بائیں مکہ کے سارے بازاروں میں فرشتے ہی کڑے ہیں کیوں یہ اللہ آ رہا ہے ابو جال سے بات کرنے ہاں او تاتیب اللہ والملائکت قبیلا او یکون اللہ کبیتم من زخرفن یا ہی کے آپ کے لئے مکہ کے اندر ایک پیلے سونا چاہیے سونے کا بنہ ہوا او ترقا فی السمائے یا ہی کے آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ آسمان میں چڑھتے رہتے ہیں لیکن دیکھئے اگر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تو پھر بھی ہم اس چڑھنے کو مانیں گے نہیں ولن نومن لرقیقا اور ہم کبھی بھی آپ کے اس چڑھنے کو تسلیم نہیں کریں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقروہو مگر اس صورت میں کہ واپسی پر اللہ کریم سے ایک رٹن کتاب ساتھ لے آئے تو پھر ہم یقین کریں کہ واقعی آپ چھڑھ سکے تھے اگر وائز ہم کہیں گے آپ نے کوئی جادو بادو کیا ہے ولن نومن ویسے یہ باتیں شیطان کے علاوہ اور کسی کے ذہن میں نہیں گا سکتی یعنی یہ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ صرف شیطانی فکر ہو سکتی ہے یعنی اس زمانے کی انسان دیکھئے بس ان کے اندر شیطان گس گیا تھا ولن نومن لرقیقا ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے لرقیقا آپ کا چڑھاوہ اور چرنا آسمان پر حتی مگر اس کے بعد تو نزل علینا کہ آپ نازل کروا دیں مارے اوپر کتابا ایک ریٹن کتاب نہ کر رہو اور ایسی کتاب بھی نہ لائیں کہ جس کو ہم پڑھ نہ سکیں ایسی کتاب نہ لائیں مبالا ہے کوئی آپ نے ادھر کشمش کر دیا جسے ہم پڑھ نہ سکیں اور آپ کے یہ اللہ تعالی نے دیا ہے نہیں ایسی کتاب جو کلیر کٹ ہم پڑھ سکیں حتی تو نزل علیدہ کتابا تا آنکہ آپ نازل کروا دیں ہمارے اوپر کتابا کتاب ریٹن شیپ میں نہ کر رہو جسے ہم پڑھیں گے اب یہ دیکھیں انہوں نے اتنے ڈیمانڈ کر دی اور اللہ نے مختصر قسم کی بات سے ان کا براغر کروا دیا آپ انہیں کہنے سبحان ربی تعجب والی بات یہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں قل آپ کہہ دیجئے سبحان ربی دیکھئے یہ شریعت میں اسے کہتے ہیں کلمت الاستعجاب کیا کہتے ہیں کلمت الاستعجاب جس طرح انہوں کہتے ہیں جسٹ امیزنگ جسٹ امیزنگ یہ تو عجیب حیرانگی والی بات ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کچھ سنس کام کر رہا ہے آپ لوگوں کا اب سبحان اب ایک آدمی اتنی لمبی تقریر کرے اور آپ اسے کہہ دیں امیزنگ بس اس کا تو بیڑا غرق ہوئی ہے عظر آپ نے دیکھا نہیں میں مجھے دعا دیکھے نا کہ ایک باتی ایک آدمی اتنی ساری باتیں کر دیں آپ سے اتنی ساری باتیں کر دیں آپ کو کھانٹر اور کنٹڑک کرنے کے لیے اور آپ نے اخر میں یہ کہہ دیا امیزنگ نہیں مجھے نہیں دیکھا یہ مجھے دیکھے حرکت کو امیزنگ صحیح مینکہ آپ نے اس کو کرنی بنا دیا یہ تو دیوانوں کی بات ہے تو ان کا تو درہ غرق ہو گیا سبحانہ ربی سے اللہ کریم نے پیغمبر عزیز وآسلام سے کہہ دیا کہ ان گدوں کے ساتھ آپ نے کیا ریزنگ اور آرگومنٹس کرنی ہے بس انہیں کہنا کہ جسٹ امیزنگ سبحانہ ربی بھائی میں کوئی میجیشن توڑا ہوں بھائی میں کوئی جادو گل توڑا ہوں میں کوئی ٹیکٹکس اور ٹرکس بنانے والا توڑا ہوں حلقن تو اللہ بشر اور میں تو انسان ہوں البتہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ کی جارب سے رسول بجوائی جا ہوں یہاں تو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تو کسی میجیشن سے کروا دیں اور کرتب دکانے والے سے میں نہ کوئی میجیشن نہ کوئی کرتب دکانے والا ہوں میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں بس تو مجھے جو بات کرتے ہیں انسانی دائرے کے اندر اور جو بات کرتے ہیں میرے ساتھ بحیثیت رسول کے کروا دیں چھوڑی صاحب بات ذہن میں آگئی یعنی اگر آدمی آپ سے کہہ دے کہ چھوڑی صاحب آپ کہہ دے جی کہہ دے جی یہ آدمی مریض ہے اس کے لیے آپ نے آپ نے آپریشن کروانا ہے اس کا صحیح ہے آپ نے آپریشن کروانا ہے اس کا اور چھوڑی صاحب آپ نے تیارے کو اڑانا ہے تو آپ مختصرا جب کہ جسٹ امیزنگ میں تو بھائی چھوڑی اسلام ہوں اور میرا فیلڈ انجنئر ہی ہے means کہ I don't know anything about surgery and about medical and flying and all these things آپ میرے سے اس حوالے سے مخاطب کیوں ہو رہے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کہہ دیا کہ آپ خطاب کر رہے ہیں پتہ رہے ہیں آپ کسی میجیشن سے مخاطب ہیں کوئی کرتب دکانے والے سے مخاطب ہیں کسی جن سے بات کر رہے ہیں میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں تو انسانیت کے دائرے کے اندر بات کریں اور بحیثیت رسول میری جو موضوع ہے اسی پر بات کریں میرے خانمے اس سے جانے جواب کو اور نہیں ہو سکتا بھل آپ کے دیجئے سبحان رب یہ تو حیرانگی کی بات ہے یلکنتو اللہ بشر رسولہ نہیں ہوں مگر بشرا انسان ہوں رسولا اور رسول ہوں وَمَا مَا مَنَغَ النَّاسَ اَن يُؤْمِنُوا اِذْ جَاعَوْ مُلُوْدَا اسے درمیان میں کہتے ہیں جملہ موطرِزہ کیا کہتے ہیں جملہ موطرِزہ کہ اس پہلی والی بات تو اللہ نے رسول پاک سے کلوائی کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ ہلکنتو اللہ بشر رسولہ کہ میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں تو درمیان میں اللہ کریم نے یہ بات ڈال دی کہ ہاں لوگوں کے لئے ایمان لانے کے بارے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے بسیئے یہ ایک بات ہے وَمَا مَنَغَ النَّاسَ اَن يُؤْمِنُوا اِذْ جَاعَوْ مُلُدَا وَمَا مَنَغَ النَّاسَ اور مَنَا نہیں کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس مکمل گائیڈنس کی بات آئی اللہ مگر صرف کسی تصور نے انہیں منع کیا ایمان سے اَن تَعْلُوا کہ وہ کہتے ہیں اَبَا صلی اللہ بشر رسولہ آیا اللہ کریم بجوا دیتے ہیں انسان کو پیغمبر مجھے دیکھی بس اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کے راستے میں رکا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے اَلَّا اَن تَعْلُوا اَبَا صلی اللہ بشر رسولہ کیا انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے قُل ابھی آپ جواب دیتے ہیں کہ لَوْقَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِقَتُلْ اگر سکونت پذیر ہوتے زمین کے اندر فرشتے يَمْشُونَ مُطْمَئِنْ دِينا اور ایسے فرشتے بھی نہیں کہ فر ٹائم بھی وہ ناظرین میں واپس آسمان میں چلے گئے ہیں نہیں پرمنٹ ریزیڈنس ایلین ریجسٹر بھی نہیں ہاں سیٹیزنس یہ تھوڑی سا نائیدر ویزیٹرز اور نائیدر ایلین ریجسٹر گرین کارڈ ہولڈر بھی نہیں یعنی ملائکہ ہوتے اور پرمنٹ سیٹیزن بائی برٹ ہوتے ہیں بائی امیگریشن بھی نہیں يَمْشُونَ مُطْمَئِنْ دِينا کا معلہ یہ کہ بائی برٹ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے لَنَزَّلْنَا غَلِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَةَ تو پھر ہم ان کے پاس فرشتے کو بحیثیت پیغمبر بجواتے ہیں لیکن پرمنٹ ریزیڈنس اس زمین میں یہ تو فرشتے نہیں انسان ہے اس لیے ہم نے انسان بجواتیا ہے باز ذہن میں آگئی يَمْشُونَ مُطْمَئِنْ دِينا بغیر اس کے کوئی تصور نہیں بنتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ پرمنٹ ریزیڈنس بائی برٹ ہوتے اور پرمنٹ ریزیڈنس ہوتے تو پھر میں بجوات دیتا کون فرشتہ لیکن پرمنٹ ریزیڈنس اس لیے آردھ اس لیے ہومن بی دیرپور ایسا ہم نے مین ایسا مسنگر ایسا فرافت باز ذہن میں گئی واپس اپنے سبب ایسا کبخل ہو دی او جاہ ماہو ملک یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ ملک تصدیق کے لئے ان امان تنظیر وَاللَّهُ حَدَا قُلْ شَيْءٌ وَكِيلٌ اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاؤُ بلکہ یہ لو کہتے افتراؤ کہ اس نے قرآن اپنے سے بنا دیا ہے قل آپ کے دیجئے ٹھیک ہے میں نے اپنے سے بنا دیا ہے تو اس کا حل کیا ہے فَاتُو بِعَشْرِ سُوَارِمْ مِسْلِ مُفْتَرَيَا تِلْ آپ لے آئیے دس صورتیں مِسْلِ اس قرآن کے مانند مُفْتَرَيَا تِلْ اپنے سے بنائے ہوئے وَدْغُ مَنِسْتَطَاطُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ اور میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ جنہیں بھی آپ بلانا چاہیں آپ بلانے وَدْغُ آپ بلائیں مَنِسْتَطَاطُمْ وہ جو آپ چاہیں اور جنہیں بلا سکتے ہیں مِنْدُونِ اللَّهِ 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 کے مقابلے میں اِلْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر آپ لوگ اپنے قول کے سچے ہیں تو یہاں پہ کہے دیا وَدْغُ مَنِسْتَطَاطُمْ مِنْدُونِ جنہیں آپ بلانا چاہیں جنہیں آپ بلانا چاہیں اسے کہتے ہیں دلیل کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا یا مقابلے کو ذرا چیلنج کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا چیلنج کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا آپ ذرا سورہ بقرہ پہ جائیں آیت نمبر 23 وَإِلْكُنْ تُمْ فِيْرِ بِمِمَّا نَزَّلْدَالَا عَبْدِنَا اور اگر آپ لوگ ہیں فِيْرِ بِالشَقْ مِنْمَّا اس قرآن کے متعلق نَزَّلْنَا جو ہم نے نازل فرمایا غَلَا عَبْدِنَا اپنے بند محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم فَاتُو بِسُورَتِمْ مِنْمِسْلِ تو آپ ایک سورت اسے کی مانند لے آئیں وَدْهُ شُهَدَاكُمْ مِلْدُونِ اللَّهِ اور اپنے علماء کو لے آئیں اپنے علماء کو بلائیں تاکہ وہ اس مقابلے میں آپ کو سپورٹ دے رہیں تو وہاں چیلنج دیکلس کم فائنڈ این لیمٹیڈ ٹو علماء کہ علماء کو بلائیں اور یہاں آج کے سبق میں ذراہو سے ایکسنٹ کر دیا کہ جس کو بھی بلانا چاہیں بادشاہوں کو بلانا چاہتے ہیں وزیراعظم کو بلانا چاہتے ہیں سیاستی جنڈوں کو بلانا چاہتے ہیں کامیمسٹ کو بلانا چاہتے ہیں کمپیوٹر انجینئر کو بلانا جس کو بھی بلانا چاہتے ہیں جس بھی فیلڈ میں آپ کی مرضی ہو سارے لوگوں کو بلائیں تو یہ براہ چیلنج کو ایکسنٹ کر دیا واپس اپنے سبق پر قل آپ کے دیجئے فاتو بے عشر سوارم اس لیے لے آئیں آپ بے عشر سوارم اس لیے دس صورت اسی قرآن کے مانند ودعو شوداکو ودعو من استطاعتو اور بلائیں ان ساروں کو جو آپ کے بسمیں من دونلائے اللہ کے مقابل